کہ چوہوں نے چوہوں نے مل کر یہ تیہ کیا کہ آج ہم کو بللی سے مقابلہ کرنا ہوگا اور بللی کے آنے کی خبر دینے کے لیے ہم سب مسلمان مسلمین عربی میں جماع بل لبرل کیا بلا ہے یہ اصل میں جو لوگ قرآن پر عمل کرنا نہیں چاہتے وہ کہتے ہیں ہم لبرل کیا مطلب ہے لبرل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبالک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے ہو جائے رسول اللہ ناراض ہوتے ہیں ہو جائے امریکہ خوش ہو جائے یہ مطلب ہے لبرل کا لبرل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں ہو جائے برطانیہ خوش ہو جائے یہود و نصارہ خوش ہو جائے خنود اور یہود خوش ہو جائیں لبرل کا مطلب یہ ہوتا ہے لیکن الحمدللہ ہمارے لئے اللہ رب العالمین نے قرآن میں واضح طور پر ارشاد فرمایا سیدھی سادھی بات بہت سیدھی رب العالمین جل جلالوہ وعملوالوہ ارشاد فرماد ہے کہ دیکھئے آپ کیا تصور کریں اور کیا خیال رکھیں اور کیا عقیدہ رکھیں قُلْ اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ میری نمازیں میری وناسق میری عبادتیں یہ سب اللہ کے لئے ہیں اور میں بھی اللہ کے لئے ہوں ہماری یہاں اصل جو بات ہے وہ یہ کہ اللہ اور اس کے رسول راضی رہے ہیں حکومت نراض ہوتی ہے ہو جاؤ امریکہ نراض ہوتا ہے بش نراض ہوتا ہے برطانیہ نراض ہوتا ہے روس نراض ہوتا ہے ہونے دو اللہ اور اس کے رسول کو راضی رکھو مسلمان وہ ہے لبرل وہ ہے جو اللہ اور رسول نراض ہوتے ہیں ہونے دو امریکہ خوش ہو جائے برطانیہ خوش ہو جائے یہود و نصارہ مجھ سے خوش ہو جائے اللہ رب العالمین رشاد فرماتا ہے عزت زلت ہمارے حق میں ہیں عزت اور زلت ہمارے حق میں ہیں کسی کے حق میں ہیں بعض لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ امریکہ کے ساتھ ملنے سے ہمیں عزت مل جائے گی برطانی اور یورپ کے ساتھ ملنے سے ہمیں عزت مل جائے گی نہیں رب العالمین جلد جلد روحمن والو رشاد فرماتا ہے وللہ العزت وللہ العزت ولرسولی وللمؤمنین اللہ کے لئے عزت ہے اللہ کے رسول کے لئے عزت ہے اور جب مسلمان اللہ رسول سے وابستہ ہو جائیں گے تو ان کو بھی عزت ہے یہ قرآن کا فیصلہ ہے وللہ العزت والرسولی یا رسول اللہ تو حضورِ قربلو سید العالمین محمد رسول اللہ کی یہ امت مسلمان ہے یہ سب انگریز کے غلام کالے انگریز کہتے ہیں کہ ہم لبرل مسلمان ہیں مطلب یہ ہے کہ ہم اسلام پر عمل کرنا نہیں چاہتے شراب پینے دو جوا کھیلنے دو لڑکیوں کو نچوانے دو دانس کرنے دو حرامکاری کھولنے کرنے دو بدکاریوں کے اڑے چلنے دو قوم بھائی میں بے حیاء معاشرہ بے تحزیل جانوروں کا معاشرہ جس میں بہن اور بھائی اور ماں کا کوئی متعاد نہیں یورپ کا معاشرہ یہی ہے آج بہن اور بھائی کا کوئی متعاد نہیں ماں اور بیٹے کا کوئی متعاد نہیں بے حیاء قوم بن گئی ہے لاکھوں کی تعداد میں حرامی بچے یورپ میں اور امریکہ میں پیدا ہو رہے ہیں نکاح کا کوئی تصور نہیں جیسے جانور ہوتے ہیں جانور جیسے زندگی بسر کرتے ہیں کتے اور کتیا جانوروں کی طرح سے اسی طرح سے مرد اور عورتیں رہتی ہیں نہ نکاح ہے نہ اس کا کوئی تصور ہے آئلی اور خاندانی زندگی کا کوئی تصور نہیں ہے ساتھ سی صدی ساتھ سی صدی آبادی جو ہے وہ اپنے آپ کو نکاح سے بالکل آزاز سمجھتی ہے اور اب جو لیٹس ریپورٹ ہے وہ یہ ہے کل کے اخبار میں پرسوں کے اخبار میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ اب نسل کم ہوتی جا رہی ہے نوجوان نسل کم آ رہی ہے کیوں؟ اس لیے کہ لوگ بغیر نکاح کے رہ رہے ہیں بچوں کی پرورش سے آزاد ہیں تو اس درمیان میں بیس سال کے عرصے میں سات فیصدی لوگ بغیر نکاح کے لڑکوں اور بچوں کی پرورش سے آزاد اپنے آپ کو کر رہے ہیں تو اس لیے نوجوان نسل آہستہ آہستہ گھٹتی جا رہی ہے یہ کل کے اور آج کے اخبارات کے ریپورٹ یہی ہے پڑھا بھی ہوگا مطلع پرس کرنے کا یہ ہے کہ حضور پرنو سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے وہ دین حق ہے وہ سچائی ہے اس میں ایک روحانی قوت ہے ہمارا معاشرہ جو ہے اس کی پشت پر اللہ اور اس کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت گزار تھی محترم خاتون تھی خواتین میں ایک زمانے میں کیسی کیسی پاکیزہ اور نیک خواتین تھی اور وہ پاکیزہ اور نیک اور عفت معام خواتین تھی جن کے بطن سے اور جن کے پیٹ سے اللہ رمد العالمین نے دیکھئے حضرت سلطان العولیاء معون الدین چشتی اجمیری بابا فرید گنج شکر رضی اللہ عنہ مخدوم العالمین حضرت داتا گنج بحش علی الحجویری غوث عظم محمود سبحانی سیدن عبدالقادر الجیلانی سلطان العولیاء خاجہ بہاودین نقش بندر یہ سب اللہ کے ودی پیدا ہوئے یہ انہی نیک اور پاک بال اور پاک سیرت اور عفت معام خواتین کی نسل سے اور الحمدللہ آج بھی جن ماں کے پیٹ سے بچے پیدا ہو رہے ہیں حافظ قرآن ہو رہے ہیں بچیاں حز کر رہی ہیں قاری قرآن بننے ہیں عالم دین بننے ہیں یہ بھی پاکیزہ اور عفت معام خواتین ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی نسل میں برکت کا برمائی تو سلسلہ چل رہا ہے امت محمدیہ کے سلسلہ چل رہا چلتا رہا ہے ایسی ہی ایک محترم خاتون تھی رابعہ بصریہ رضی اللہ عنہ رابعہ بصریہ رضی اللہ عنہ زندگی بر اللہ کی عبادت کرتے رہی جب انتقال ہوا تو بہت سے اللہ کے ولی ان کے دروازے پر حاضر ہو کر ان سے بہت سے تصوف کے مسائل تصوف کے مسائل ان سے پوچھتے تھے وہ بھی حاضر ہوتے تھے انتقال کے بعد دیکھتا کہ ایک ولی نے خات میں دیکھا بی بی رابعہ بصریہ کو تو پوچھا محترمہ رابعہ بصریہ کیا حال ہے قبر میں کیا گزری تو ظاہر ہے آپ کو معلوم ہے کہ قبر میں تین سوال ہوتے ہیں مرنے کے بعد اور ہم لوگ اپنے گھروں میں بہتر سے بہتر بجلی کا انتظام کرتے ہیں بجلی کا لیٹسٹ وائرنگ بٹن تار سب کناتے ہیں بجلی کا بہترین انتظام رکھتے ہیں تاکہ گرمی میں تکلیف نہ ہو گھر میں روشنی رہے یہ کرنا پڑتا لیکن قبر میں روشنی کا انتظام کرنے کی کوشش نہیں کرتے قبر میں روشنی کا انتظام کرنے کی کوشش بہت کم لوگ کرتے ہیں جن کو قبر کی فکر ہو قبر میں روشنی ہوتی ہے قبر میں روشنی کراچی الیکٹری سپلائی کارپریشن والے کنکشن قبر میں نہیں دیتے آپ ان کو درخواست دیں پانچ ہزار روپے سات میں رکھتے یہ دس ہزار روپے جو گیرنٹی لیتے ہیں اور آپ ان سے درخواست میں میں ان سے جا کے کہوں کہ میری قبر میں جب میں مر جاؤں تو میری قبر میں آپ یہ ذرا روشنی روشنی لگا دی یہ کہا میٹر بیٹر بچے جو ہیں وہ میٹر کا خرچہ ورسہ دے دیا کریں گے تاکہ بلپ ذرا روشنی ہو جائے میں اندھیرے سے گھبراتا ہوں کبھی اندھیرے میں رہا نہیں ہوں اب قبر میں جاؤں گا وہ تو جانا تو ہے تو روشنی ہو جائے گی تو وہ ظاہر ہے وہ یہ کہیں گے کہ بھئی یہ آدمی جو درخواست لے کے آئے کوئی پاگل معلوم ہوتا ہے مینتل کیس ہے چھوڑو بیکاران بے وقوف ہے قبر میں بھی کہیں الیکٹریسٹی کارپریشن قبر میں روشنی چھوڑے ہی دیتی ہے اگر کسی کو اگر قبر میں روشنی کی ضرورت ہے تو اس کا کنکشن ملتا ہے اس کا اسپیشن کا کنکشن ہے اور وہ ہے مدینہ منورہ مرکز ایمان مدینہ منورہ مرکز ایمان ہے حضور پرمور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہو دیکھی اس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے مدینہ منورہ رب العالمین جل جلدو ہوا صلی اللہ علیہ وسلم پرماتا ہے والذین تببع الدارا والایمان مدینہ منورہ شہر ایمان ہے مدینہ منورہ قبط الاسلام ہے مدینہ منورہ شہر محبوب ہے مدینہ منورہ وہ شہر محبوب ہے جس پر صبح و شام ستر ہزار فرشتے دیودوں کے گجرے اور سلاموں کی ڈالیاں لے کر اترتے ہیں مدینہ منورہ مدینہ طیبہ عدب والے عدب سے نام لیتے ہیں مدینہ طیبہ مدینہ منورہ قبط الاسلام مرکز ایمان مدینہ شریف عدب والے عدب سے نام لیتے ہیں مدینہ